بیڑیہ بڑے سے بڑا شکار بھی مار گراتے ہیں اور اس کے لیے یہ انسانوں کی طرح آپس میں تعاون کرتے ہیں محول میں رچ بس جاتے ہیں اور مختلف پیغامات پہنچانے کے لیے ایسے الگ الگ سگنل دیتے ہیں جو دوسرے درندے نہیں کر سکتے بیڑیہ بلکل انسانوں کی طرح خاندانی نظام بنا کر رہتے ہیں جنگل میں بیڑیوں کے جوڑے اپنے بچوں سمیت رہتے ہیں تب تک جب تک بچے اپنے الگ خاندان نہ بنا لیں یہ اپنے جوڑے اور بچوں کے لیے خاص جذبات کا اظہار کرتے دیکھے گئے ہیں جو ان کو دوسرے درندوں سے ممتاز کرتے ہیں بنیادی طور پر بیڑیا گوشت خور ہے اور بڑے جنگلی جانوروں کا شکار بڑے شوق سے کرتا ہے مجبوری میں یہ چھوٹے موڑے جانور اور مردار گوشت بھی کھا جاتا ہے بیڑیے بھی علاقے بنا کر ان کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے دائرے کی حفاظت کے لیے جوان بیڑیوں میں اکثر خوفناک لڑائیاں ہوتی ہیں جو ان کی موت کی بڑی وجہ بنتی ہیں دوہزار تین تک بیڑیوں کی تعداد تقریباً تین لاکھ تھی انسانوں کے ساتھ بیڑیے کے تعلق کی تاریخ بڑی طویل ہے یہ عموماً چرواہوں، کسانوں اور دیہتیوں کے پالتو جانور کھا جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان اسے مار دیتے ہیں یہ خود انسان پر حملہ بہت کم کرتا ہے کیونکہ ایک تو یہ تعداد میں کم ہیں اور انسانوں سے دور رہتے ہیں دوسرے ان کے حوالے سے انسانوں میں ایک اچھا خاصا خوف موجود ہے جو دونوں کو ایک دوسرے سے دور رہنے پر مجبور کرتا ہے عمومی طور پر بیڑیوں کو آج کے زمانے کے کتوں کے اباؤ اجداد سمجھا جاتا ہے قدیم بیڑیوں کی ہڈیوں سے پتا چلتا ہے کہ ان کے دانت موجودہ دور کے بیڑیوں کے مقابلے میں زیادہ تیز اور مضبوط تھے جدید دور کے بیڑیے اور کتے دونوں کی قدیم نسل ایک ہی تھی جو آج سے تقریباً بیس ہزار سال پہلے تک زندہ تھی پھر یہ الگ الگ ہوئے اور اپنے اپنے ماحول سے مطابقت اختیار کرتے ہوئے یہ دو الگ نسلوں میں تبدیل ہو گئے اس کے علاوہ گدڑ اور خاص طور پر سنہری گدڑ کی نسل بھی کسی درجے میں ان سے مماثلت رکھتی تھی ان سب کو الگ کرنے کی وجہ ان کو ملنے والا ماحول تھا جیسا کہ آج بھی بیڑیے اور گدڑ جنگل میں رہتے ہیں جبکہ جنگلی کتے کے علاوہ عمومی طور پر کتہ آبے گریلو اور پالتو جانور بن چکا ہے یہ عوامل جانوروں کی اگلی نسلوں کے مزاج اور خصوصیات پر اثر انداز ہوتے ہیں بیڑیے کے کان چوڑے دھڑ چھوٹا دم لمبی اور بھاری مضبوط پٹھوں والی گردن اسے گدڑ اور کتے سے الگ کرتی ہے بیڑیے کی ٹانگیں اس کی سپیشیز کے دوسرے جانوروں کی نسبت لمبی ہوتی ہیں جو اسے ہر ماحول میں زندہ رہنے اور خاص طور پر گہری برف پر شکار کرنے میں معاون ہوتا اس کے کان چھوٹے اور تکونی سار بڑا اور بھاری پیشانی چوڑی جبڑے مضبوط اور موں لمبا ہوتا ہے اس کے دانت ہڈیوں کو چٹکانے کے لیے کافی مضبوط ہوتے ہیں لیکن اس معاملے میں یہ گدر سے پیچھے ہے ماداؤں میں گردن نسبتا پتلی ٹانگیں چھوٹی پیشانی چپٹی اور قد چھوٹا ہوتا ہے جوان بیڑیہ کی لمبائی اکتالی سے ترے سٹھنچ یعنی ساڑھے تین سے سوا پانچ فٹ تک ہوتی ہے اور ان کا قد پونے تین فٹ تک ہو سکتا ہے بیڑیہ کا وزن تقریباً چالیس کلو گرام تک ہوتا ہے جبکہ مدائیں وزن میں نر سے تقریباً چار یا پانچ کلو کم ہوتی ہیں بیڑیہ کی خال بڑی موٹی اور گھنے بالوں والی ہوتی ہے جو اسے سردی سے بچاتی ہے اس کے کچھ بال گرمیوں میں جڑتے ہیں اور سردیوں میں موسم کی شدت کے حساب سے دوبارہ بڑھ کر خال کو ڈھاپ لیتے ہیں شمال کی ابو ہوا میں بیڑیے منفی چالیس ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی کھولی ہوا میں اپنے وجود کو سمٹا کر بیٹھ جاتے ہیں اور آرام کر لیتے ہیں قدرت نے ان کو شدید تر موسم میں بھی زندگی بچانے کی صلاحیت سے نوازہ ہے برف پر بیڑیے کا جسم ایسے کام کرتا ہے کہ اس کے پنجوں کا درجہ حرارت باقی جسم سے الگ رہ کر بدلتا ہے تاکہ برف پر چلنے سے خون نہ جم جائے بیڑیے عام طور پر جنگل میں باعثر ہوتے ہیں جہاں دوسرے شکاری جنور بھی موجود ہوں وہاں عموماً بیڑیوں کا اثر سوخ زیادہ ہوتا ہے مردار گوشت کی ملکیت کو لے کر بیڑیوں، ریچوں، گیدڑوں اور لومڑیوں میں اکثر لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں شیروں والے علاقے میں یہ شیروں کو مارتے تو نہیں لیکن وہاں بھی قدرت نے ان کی بقاہ کا انتظام کر رکھا ہے شیر انسانوں کے ہاتھوں شکار بن کر خود بخود کم ہونے لگتے ہیں اور اس طرح بیڑیوں اور شیروں کی تعداد کا توازن جنگل میں بنا رہتا ہے اگر ایک کا ایک سے مقابلہ کیا جائے تو گیدڑ بیڑیے پر بھاری ہوتے ہیں لیکن جب بات بیڑیوں کے جھنڈکی ہو تو وہ گیدڑوں کے پورے پورے گروپ کو آسانی سے بھگا دیتے ہیں کیونکہ بیڑیوں کی آپس میں تعاون کرنے اور منصوبہ بندی کے ساتھ حملہ کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ باریک اور پیچیدہ ہوتی ہے بیڑیوں کو اکثر انسانی سماج سے ملا کر دیکھا جاتا ہے اس کی وجہ ان کا آپس میں جذباتی تعلق ہے انسانوں کی طرح بیڑیے بھی اپنے خاندان کے بچوں بوڑوں اور جوڑوں کے بارے میں حساس ہوتے ہیں جب بھی جھنڈکے کسی ایک جنور کی موت واقع ہوتی ہے باقی بیڑیوں کا کورڈیسول لیول بڑھ جاتا ہے جو ان میں غم دکھ اور دباؤ کی واضح علامت ہوتا ہے بچے دس سے چون مہینے تک ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں پھر یہ اپنے خاندان بنانے کے لیے دو سو سے لے کر چھے سو کلومیٹر تک دور نکل جاتے ہیں ایسے اکیلے بھیڑیوں اور ماداؤں کو بہت کم دوسرے جھنڈ اپناتے ہیں اور عموماً یہ آپس میں مل کر کسی نئے خالی علاقے کی تلاش میں نکل جاتے ہیں اور اپنا ایک نیا خاندان شروع کر لیتے ہیں اگر کسی جھنڈ میں بریڈر کی کسی وجہ سے موت ہو جائے تو ایسی صورت میں کسی سنگل بھیڑیے کو بھی اپنا لیتے ہیں یہ روزانہ پچیس کلومیٹر تک شکار کے لیے سفر کر لیتے ہیں اور ان کا علاقہ عموماً پینتیس کلومیٹر سکوائر کا ہو سکتا ہے یہ اپنے علاقے کے کناروں پر بھی شکار کرنے سے گریز کرتے ہیں تاکہ دوسرے بیڑیے سے جھگڑا نہ ہو جائے کیونکہ علاقائی بنیادوں پر جھگڑے جان لیوہ ثابت ہوتے ہیں ڈینالی نیشنل پارک اور ریزرو میں ایک تحقیق کی گئی تھی جہاں بیڑیوں کی 65 فیصد اموات علاقائی لڑائیوں میں ہوئی تھی بیڑیے آواز، خوشبو، لمس اور ذائقے کا استعمال کر کے آپس میں بات چیت کرتے ہیں بیڑیوں کے بارے میں جو انسانوں میں ایک فرسودہ عقیدہ موجود ہے کہ وہ چاند کی رات کو چلاتے ہیں اور خاص انداز میں برتاؤ کرتے ہیں اس کا کوئی سائنسی ثبوت نہیں ہے شاید یہ اختراہ قدیم داستانوں اور افسانوں کی وجہ سے وجود میں آئی ہے جہاں بیڑیے کو غیر معمولی دہشت اور خوف کی علامت بنا کر پیش کیا جاتا ہے بیڑیے زندگی بھر ایک ہی مادہ کے ساتھ رہتے ہیں بشرتے کہ وہ زندہ رہے جوڑے میں سے کسی ایک کی موت کے فوراں بعد اس کی جگہ دوسرا جنور لے لیتا ہے لیکن ایک جوڑا ہمیشہ ساتھ ہی رہتا ہے بیڑیے عموماً تین سال کی عمر تک بالک ہو جاتے ہیں یہ قدرتی پناہ گاہوں میں گھر بناتے ہیں جیسے کہ چٹانے اور درختوں سے ڈھکے ہوئے سراخ وغیرہ یہ انسانوں کی نظروں سے اوجل رہ کر لیکن پانی کے زخیروں کے قریب رہتے ہیں کچھ لوگ بیڑیوں اور ان کی ہائیبرڈ نسلوں کو پالتے بھی ہیں لیکن یہ بیڑیے اپنے مالکوں کے ساتھ کتوں کی طرح وفادار نہیں ہوتے اور کبھی بھی جان لے وہ حملہ کر سکتے ہیں وائل لائف پر بہت سی ویڈیوز اس چینل پر موجود ہیں ٹوریزم پر اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اردو ٹریول کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل بٹن دبا کر نوٹفکیشن آن کر لیجئے